آج میں آپ کے لئے ریسٹورنٹ سٹائل کا فجیتا چکن رول کی ریسپی شیئر کرنے والی ہو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات بہت ہی جھٹ پڑ سے بن جاتی ہے سب کو بہت ہی پسند آتی ہے تو جوسی سا فجیتا چکن کس طریقے سے بنایا جاتا ہے گھر میں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل والا تو بلکل بھی ویڈیو کو سکپ مچ کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور زبردستی ویڈیو ہے آپ کو بہت پسند آئے گی تو ایک بار انٹرک ضرور دیکھ لیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ بلوٹیویٹن کو ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح ہی مزیدار ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہے ہیں اور آپ ان کو ایسے انجوائی کرتے رہے ہیں تو چلے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن بنائیں گے اس کے لیے ہمیں یہاں پر لینا ہے بونلیس چکن تو یہاں میرے پاس ہاف کیجی بونلیس چکن ہے اور اس کو میں نے اس طریقے سے سٹیپس میں کٹا ہوا ہے آپ چاہیں تو بلکل چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں بھی کر سکتے ہیں لیکن فجیدہ چکن کے لیے سٹیپس میں ہی چکن کو کٹا جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کی مرینیشن کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالایا ہے جیرہ پاورڈر اور آدھے سے ایک ٹیسپون ہم یہاں پر نمک آئٹ کر دیتے ہیں آدھا ٹیسپون ہی چاٹ مسالہ آئٹ کریں گے اور آدھا ٹیسپون کٹی ہوئی کالے مرچ کا پاورڈر آئٹ کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر میں سفید مرچ بھی آئٹ کر رہی ہوں آدھا چمچ اور اس کے علاوہ میں یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچے بھی آئٹ کروں گی تھوڑا سا میں اس کو سپائسی ٹچ دے رہی ہوں اگر آپ نہیں پسند کر رہے ہیں لال مرچے تو اس کو اس کو سکپ کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک لیمن کا جوز آئٹ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے اگر ٹائم ہے تو آپ ٹائم زیادہ بھی دے سکتے ہیں میری نیشن کر نہیں ہے تو آپ خورن بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب اس کے لیے ایک تھوڑا سی ڈریسن کر لیتے ہیں جو کہ اس کے اندر بہتزادہ ٹیسٹی لگتی ہے یہاں پر ایک ٹیبل سپون ہم سویا ساوس ایٹ کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک ٹیبل سپون ہے چلی ساوس ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ٹومیٹو کیچپ یوز کریں گے چلی گارلک ساوس والا تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک سے ڈیل ٹیبل سپون ہم نے ٹومیٹو کیچپ اور یہ ایک بہت ہی اچھی سکی ڈریسنگ بن کے تیار ہو جائے گی اس کو ہم اپنی آگئی ریسپی میں یوز کرنے والے ہیں تو اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں تو اب یہاں پر ہم چکن کچیتا بنانے کی تیاری کرتے ہیں ایک پین لے لیتے ہیں دو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے اول ڈال دیا ہے اول ہمارا گرم ہوگا تو چکن جو ہم نے میرین ایٹ کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور ہائی فلیم کر کے ہم اس کو ایک سے ڈیڑی منٹ تک بھونیں گے پہلے تو جو اس کا چکن کا مویسٹر ہوگا کلر اس کا تھوڑا چینج ہوگا اس کا مویسٹر تھوڑا سا ختم ہوگا ہائی فلیم کر کے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کور پر پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کے لیے اتنی دیر میں چکن ہمارا کوک ہو جائے گا اور بہت ہی اچھے سی اس کا مسالہ بھی بھون جائے گا اس میں تو یہاں یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر چھوڑ دیا تھا اور یہاں دیکھیں بہت ہی اچھے سی چکن جو ہے ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھے سی اس کے خواہبو آ رہی ہے بلکل لائٹ سے مسالوں کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے لیکن یہ کافی ٹیسٹی لگتا ہے تو ابھی دیکھیں باقی کا مویسٹر بھی اس کا ہم نے بلکل درائی کر لینا ہے ہائی فلیم کر کے تو یہ چکن پچڑا جو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے انترہ ہم تھوڑا سا اور سپائسز ایڈ کرنے والے ہیں جو کہ اینڈ میں ڈالتے ہیں اب یہاں پر جو ڈریسنگ ہم نے بنائی تھی نا وہ ہم اب ایڈ کر دیں گے ڈریسنگ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے زیادہ اوگرکوپ نہیں کرنا ہے ہائی فلیم کر کے بعد اس کو ہم نے مکسنگ کرنی ہے کچھ سیکنڈ کے لیے اگر اوگرکوپ کریں گے تو یہ بہت جوسی نہیں رہے گا یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا اور پھر ہمیں وہ والا فلیور نہیں ملے گا جو ہم جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں اس کو مکس کر لیا ہے کچھ سیکنڈ تک ہائی فلیم کر کے اب اس کے اندرہ ہم ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون چائنی سالٹ ڈال رہی ہوں یا پھر چیکن پاورڈر ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ یہاں پر میں تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی مرچ ہے اور مزید ایڈ کر رہی ہیں میں نے یہاں پر بہت اچھی سی خوشبو دیتی ہے اگر اس کو اینڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے اس کو بھی مکس کریں گے اور اب اس کے اندرہ ڈال دیتے ہیں ہم سبزیاں جو کہ میں نے پہلے ہی کٹ کے رکھی ہوئی تھی جس کے اندرہ شملہ مرچ ہے ایک پیاز ہے اور ایک ٹیماتر ہے تو ان کو میں نے اس طریقے سے سٹرپ میں کٹ لیا ہے پیازے بھی لچے کھول لیا ہے اور ٹیماتر کے سی کو الگ کر گے ہم نے اس کے سٹرپس کٹ دیا ہے تو سارے سبزیاں ہم اس پوائنٹ پر ایڈ کر دیتے ہیں اور ہائی فلیم پر ہی اس کو ہم نے سوٹے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی سبزوں کا کرنچ رہنا چاہیے سبزوں کو بھی ہم نے بہت زیادہ اوبرکک نہیں کرنا ہے کالر اور اس کا کرنچ برقرار رہنا چاہیے اتنا ہی ہمیں اس کو پکانا ہے اب ان کے مکسنگ کریں گے اس کے بس کچھ سیکنڈ کے لئے تو یہ ہمارا چکن فجتہ بن کے بالکل ریڈے ہو چکا ہے تو اب اس کے ہم نے رول کی تیاری کر لینا ہے اب اس چکن فجتہ کو آپ کئی طریقوں سے کھا سکتے ہیں آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کے جو چائے سینڈوچز وغیرہ بھی بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں پر میں یہاں پر آپ کو رول بنا کر دکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہاں پر دو کپ آٹا لے لیا ہے وائٹ فائن آٹا ہے یہ اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہمیں نمک اٹ کر دینا ہے آدھا ٹی سپون کے قریب اور میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک پینچ کے قریب بیکنگ پاودر جو کہ بہت ہی اچھی سے ہماری پوری پرانٹھے بنائے گا بہت سوفٹ بنیں گے اور بہت ہی مزیدار لگیں گے جب اس کو ہم چکن پھٹا کے ساتھ کھائیں گے تو یہاں پر اس کو پہلے مکس کر لیتے ہیں اور ایک کپ پانی کے ساتھ ہم نے اس کی ڈو تیار کر لینی ہے تو ڈو اس کی بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوگی کہ ڈو تھوڑی سی ہم نے سوفٹ رکھنی ہے تاکہ جو پوری پرانٹھے جو ہمارے بنیں نا وہ تھوڑے سوفٹ سوفٹ ہو کے بنیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگیں تو یہ دیکھیں ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں تھوڑا سا اور گریز کروں گی اور اس کو تقریباً چھوڑ دیتے ہیں پانس سے دس منٹ کے لیے ریس دیں گے اور اس کے بعد اس کے ہم نے پیڑے تیار کرنے ہیں تو یہاں دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو چکے تھے اس کو آٹے کو رکھے ہوئے اور یہاں پر ہم نے اس کی پیڑے تیار کر لینے ہیں تو بہت بڑے سائز کی میں پرانٹھے نہیں بنانا رہی بلکل نورمل جو روٹی ہوتی ہے اتنا ہی ہم نے پرانٹھے بنانا تو اس کے تقریباً پانس سے چھے پرانٹھے ہمارے یزیل ہی بن جائیں گے اب اس کو ہم نے بیل لنے تو سب ہی کو میں پہلے ایک ساتھ بیل کے رکھ لوں گی تھک میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ تھک نہیں رکھا ہے میں نے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے تو اس کو پہلے میں سارے کو رول کر کے رکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں فٹا فٹ سے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے کیونکہ دیر نہیں لگتی ہے اس کو فرائے کرنے میں گرم گرم آئل کے اندر ڈلتا ہے اور یہ بہت جلدی سے فرائے بھی ہو جاتا ہے آئل ہمارا دیکھیں اتنا گرم ہے گرم آئل ہونا چاہیے بلکل ہمارا اور جھٹ پر سے بس یہ پرانٹھے ہم نے نکالتے جانے ہیں بناتے جانے ہیں بہت جلدی سے بن جاتے ہیں بلکل بھی اس میں دیر نہیں لگتی ہے اور بہت مزیدار بنتے ہیں بلکل سوفٹ ملائم نرم پوری جیسی یہ پرانٹھے ہمارے بن کے تیار ہو جائیں گے جو کھانے میں کافی ٹیسٹی لگیں گے تو یہ دیکھیں فٹا فٹ سے سکھ چکا ہے اب اس کو ہم نکال دیتے ہیں اچھے سے سارا آئل اس کا نکال دیتے ہیں جھاڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے سارے ہی کر کے میں بنا لوں ہی تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت پسند آئے گی بچے بڑے سب ہی کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے یہ اس طرح ہاں کی ڈیشز اور آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی اس کو دے سکتے ہیں اپنے مہمانوں کے آگے بھی آپ یہ والی ڈیش کو بنا کر سرف کر سکتے ہیں سب کو بہت پسند آئے گی تو یہاں یہ دیکھیں کتنے مزیدار دارم 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 پوری پرانٹھے ہمارے بن کے تیار ہو رہے ہیں تو یہ جیے سارے پرانٹھے ہمارے ریڈ ہو چکے ہیں اب اس کی اسیمبلنگ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اور سوس بنانا ہے یہاں پر کےچپ لے لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون ہی بھر کے ہم نے لے لینا ہے میونیز ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار سا اس کا سوس بن جائے گا جو کہ اس کو اور بھی زیادہ جوسی اور ٹیسٹی بنائے گا تو چلے اب اس کی اسیمبلنگ کرتے ہیں ایک پوری ہم نے نیچے رکھیے اچھا پوری کی جھگا آپ پلین چپاتی کے جو ریپ ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے یہ پوری میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں یہ پوری میں بنا رہی ہوں آپ چپاتی کے اندر بھی اس کو ریپ کر کے بنا سکتے ہیں آپ اس کے سینوچز بھی بنا سکتے ہیں برگرز بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے ہر طرح سے اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر سالز ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے فول کر لینا ہے تو یہ مزیدار سے چیکن فجیتہ رولز بن گئے ہمارے تیار ہو گئے ہیں بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل کے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت پسند آئیں گے تو امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ